الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد اگر کوئی مرد فوت ہو جائے تو اسے تین چادروں میں کفن آیا جائے گا کیونکہ نبی علیہ السلام کے ساتھ صحابہ اکرام نے ایسا ہی کیا تھا چنانچہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کو تین یمنی چادروں میں کفن دیا گیا تھا اور یہ سفید رنگ کی تھی ان میں نہ کوئی مامہ تھا اور نہ ہی کوئی کمیز تھی اس حدیث یہ بھی معلوم ہوا کہ بہتر یہ ہے کہ یہ چادریں سفید رنگ کی ہوں ویسے بھی نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ سفید کپڑے پہنا کرو یہ تمہارے کپڑوں میں سے بہترین ہیں اور انہی میں اپنے مردوں کو کفن دیا کرو اس حدیث کو امام ابودعود رحمہ اللہ نے رویت کیا ہے اور اگر کسی موقع پہ میت کو کمیز میں دفن کیا جائے اور کمیز کو بطور کفن پہنایا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ امام بخاری رحمہ اللہ رویت کرتے ہیں جنابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے کہ جب عبداللہ بن عبی فوت ہوا تو اس کا بیٹا وہ نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا اللہ کے رسول علیہ السلام آپ اپنی کمیز دیں تاکہ اس میں میں اپنے والد کو کفن دے سکوں تو نبی علیہ السلام نے اسے اپنی کمیز دی چنانچہ اس آدمی کو نبی علیہ السلام کی کمیز میں کفن آیا گیا اور آپ کی کمیز اس کے لئے کفن بنی اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عورتوں کے لئے کیا حکم ہے عورتوں کے بارے میں بہت سے علماء کرام کا یہ موقف ہے کہ انہیں پانچ چادروں میں کفن آیا جائے ایک چادر بطور شلوار کے ہوگی اور ایک چادر کمیز کی جگہ پہ ہوگی اور تیسی چادر دپٹے کی جگہ پہ ہوگی اور دو چادروں میں اس عورت کو لپیٹ دیا جائے گا لیکن نبی علیہ السلام سے یہ چیت کسی صحیح سرن سے ثابت نہیں ہے پانچ چادروں کے بارے میں جو رویت ابو جتود میں آتی ہے وہ ضعیف ہے اس لیے اگر کسی عورت کو تین چادروں میں کفن دے دیا جائے تو یہی کافی ہے اور اگر کوئی آدمی اس بنیاد پہ کہ عورتوں کے پردے کا معاملہ مردوں کے معاملے میں زیادہ شدید ہے پانچ چادروں میں کفن دے دیتا ہے تو امید ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا واللہ تعالیٰ اعلم جسی صاحبت کر رویت اللہ تعالیٰ اعلم موسیقی